موسیقی السلام علیکم جی امید فیرٹو آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹاکھ ہوں گے سو جی آج موسم جو ہے بہت ہی پیارا زبردست تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لگ بار بی کیو کے لئے چلتے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا پہلے کوئی کنٹری سائیڈ جو انشاءاللہ میں ابھی نام نہیں لوں گے ان فیوچر اگر ہمارا پلین بنا وہاں جانے کا تو وہ جگہ میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ بہت ہی پیاری جگہ اور تھوڑی ہائٹ پہ تھی وہاں پہ بہت زیادہ مطلب زبردستہ ویو آتا ہے جو کہ انشاءاللہ بھی شیئرنگ ویڈیوال ان فیوچر سو آج کے لئے ہم نے چوز کیا ہے بٹر فلائی بیچ کیونکہ یہ تھوڑا سا جو مطلب اس پہ جو بار بی کیو کے جو ایریا ہے نا وہ تھوڑا بڑا ہے سو اس وجہ سے اس سے بھی بڑے شاید ہوں گے پرائیویٹ بھی آپ لوگ بکرواز سکتے ہیں لیکن ہم میں چاہیے تھا کوئی بیچ ایریا ایک گولڈ کاؤسٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ بار بی کیو والی جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی کام ہے یہاں پہ تھوڑی زیادہ ہے سو اس وجہ سے ہم نے یہ چوز کیا اور یہ بیچ تو آج کے دن تو پورا خالی تھا سو بٹر فلائی بیچ جب ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں نا تو جو سپیشلی یہ والا ایریا ہوتا ہے نا یہاں پہ آکے ہم نے اتنے زبردست سے فوٹو وغیرہ کی چوائیں گے بہت پکچر جو ہیں بہت اچھی آئیں اور ویو بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑی بات موسم بہت اچھا تھا تو ہمیں جی سب سے پہلے جو ہے ہم چل کی ہم نے سوچا کہ بار بی کیو کیلئے جگہ ڈون لیتے ہیں کیوں کہ یہاں پہ جو سارے سٹوف تھے وہ فل تھے اور آپ کو جو ہے وہ کافی مطلب ویٹ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ دن کو جائیں اور شام کو جگہ ملتی اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بی کیو کے لیے ایک آدھ بندہ جو ہے ان سب سے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں جو جو بھی پہلا سٹوف فری ہو جائے گا چولہ فری ہو جائے گا تو ہم اس پہ اپنے فرینڈ کے لیے ویٹ کریں گے اور بار بی کیو کریں گے اپنی فیملی کے لیے مطلب وہ بک کر لیتے ہیں نا اس طرح کر کے اپنا بیگ رکھ دیا یا وہاں بیٹھ جائیں آ کے سو جب کوئی آتا ہے تو اگر آپ سے پوچھے گا کہ یہ فری ہے تو آپ بولیں گے نہیں جی یہ ہماری فیملی آ رہی ہے تو اس طرح بھی بہت لوگ کرتے ہیں کہ پہلے آ کے اپنی جگہ جو بک کر لیتے ہیں ایسی بہت زیادہ رش تھا تو ہم آراؤنڈ آدھا پونا گھنٹا تو ہم لوگ واک کرتے رہے ہیں we just kept walking کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے بار بی کیو کے لیے لیکی لی جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لگا ویدن ون آور ہمیں جو ہے وہ جگہ مل گئی کافی چلنے کے بعد اور پوچھنے کے بعد بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے کون سا جا رہا ہے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں جاننے کی لیکن ان کو پہلے سے ہی کس نے بولا ہوتا ہے کہ ہماری جو جگہ رکھنا تو وہ تبھی بھی آپ کو جگہ نہیں دیتے کیونکہ already ان کا کوئی اور جاننے والا یا کسی نے پہلے سے بولا ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بتانا بولنا وہ ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ فری ہیں تو پلیس ہمارے لیے جگہ رکھ دیں یا جس طرح بھی تو خیر ہمیں جگہ مل گی ہم لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں بار بی کیو سب سے پہلے تو ہمیں آگ جلانی ہوتی ہے یہاں پہ ملتے ہیں سٹارٹر ایک نام سے آتا ہے جو کہ پاکستان میں تو آپ کو بتا ہے آگ جلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایسا مٹی کا تیل شیل لوگ ڈال کے تو بڑی وہ زبردستی جلدی سے آگ لگا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سٹارٹر کے نام سے آتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ہم اس کو ہر سٹارٹر ہی کہتے ہیں چارکول کوئلے کے اندر ڈالیں گے آگ کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سے بیشک ڈالیں اور وہ بہت جلدی اس سے آگ جل جائے گی بار بی کیو کے لیے تو آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا تو جب یہاں بار بی کیو کرنے کے لیے جائیں جب تک ہماری آگ جلتی میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سب بیچ کبھی نظارہ کراؤں بیچ بہت امٹی تھا اور یہاں پہ کیونکہ سنڈے تھا تو لوگ بڑا آرام کرنے میں بھی آتے ہیں کیمپ وغیرہ جیسے کیمپنگ ہوتا ہے ویسے کرتے ہیں ٹینٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں اور سارا دن بے شک آپ کہہ لیں اندر سوتے رہتے ہیں کھانا پینا سارا انہوں نے پورا دن جو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بیچ پہ ہی گزارنا ہے سو کافی مزے کا محول تھا بہت مزایا بہت مزایا سو آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے آگے باربیکیو میں کیا کیا چاکی نو چاکی نو چاکی نو چاکی نو چینٹ کھولی چینٹ کھولی چینٹ کھولی یہ سبار بھی زندگی ہے شٹ اپ میں ہم اسے کھولیا زیادہ دنیا ہونگی پتی بھائی انہیں پہلی ہی ہیں میں ویڈیو باستی سبا کرنے گی تو جی اب ہم ہمارا جو ہے وہ چائی کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ چائی بنا رہے ہیں تو میں نے یہاں بھی اپنا کیمرا جو اپنے بھائی کو پکڑایا گا اور ہی وز افریڈ کہ تم ویڈیو کے چکر میں جو ہے وہ چائی تباہ کر دو گی تو اس ویڈیو تم بعد میں بنانا یا مجھے تو میں بناتا ہو تم چینی پتیاں اپنے صحیح انتاظی سے ڈالو اور یہاں پہ جو چائی بنانے کا مزہ اپنا ہی مزہ اتنے مزے کی زبردست چائی بنی نہ یہاں پہ اور بعد میں ہم آپ کو انڈ پہ وہ بھی دکھائیں گے چائی ہم نے بڑی اس کے زبردست سے پکچرز بھی لیے ساری فیملی کے اور بہت مزہ آیا تھا ٹی وہ ویڈی چیسٹی یہاں پہ آکے وہ آپ کو صحیح دیسی محول کی پاکستان کی دیسی محول کی گاؤں کی یاد آ جاتی ہے جیسے آپ آگ جلا کے اور کیسے اس پہ چائے بناتے ہیں تو بلکل وہ دیسی محول تھا یہاں پہ اتنی زیادہ پاکستانی فیملیز جو آئے ہوئی تھی وہ لوگ ایف سین کے وہ لوگ ہنڈی بھی یہاں پہ بنا رہے تھے گھر سے پورے پورے برطن نہیں کیا رہے اور کچھ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بیف پلاو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آکے بنا رہے تو مطلب انہوں نے تو بہت زیادہ مطلب پورا دن ہم سے پہلے وہ آئے ہوئے تھے اور ہم سے لیٹ مطلب بعد میں ہم جا چکے تھے تب ہی وہ وہ وہیں پہ تھے تو مطلب کہ انہوں نے پورا دن پلان کیا وقت ہم نے جو ہے وہ کوکنگ وغیرہ کرنی ہے تو کافی مزہ آتا ہے ہم لوگ ہر اتنا زیادہ جب بھی جاتے نہ کوئی اتنا لمبا کوکنگ ہنڈی چاول وغیرہ کبھی ایسے بنائیں نہیں لیکن اگر آپ بنائیں تو بہت مزہ آتا ہے صحیح آپ کی ایک پورا دن اچھا سپینڈ ہو جاتے اور ایک پاکستان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ سویٹ پوٹیٹو ایڈ میٹھے ٹرائی کر رہے تھے بہت مزہ کے ہوتے ہیں آپ لوگ جب بھی جائیں نا تو آپ لوگ یہ ضرور لے کے جائیں کہ آپ لوگ ٹرائی کر اس کو بہت مزہ آتا ہے میں اس کو کیا کرتی ہوں پہلے سے ہی فائل میں ریپ کر کے جو ہے جب ہم کوکنگ جیسے سٹارٹ کرتے ہیں نا تو سائٹ بھی آپ آگ میں رکھ دے اور کافی زیادہ جو ہے وہ اینڈ تک یہ بڑے سکون سے آرام آرام سے بکتے رہتے ہیں پھر اینڈ پہ آپ یہ کھائیں اور سب سے لاسٹ میں جو ہے جو چائے والا سین ہے نا اب آپ وہ دیکھیں وہاں سے وہ پکچر لیں نا چاہہ skilled بیو بی دخ گا معیر بھی دیں هاں سے خدا نشبہ وہ آپ کی ہے یہ پھر آپ کی ہے پاس کلو پاس کلو پاس کلو سو جی یہ تھا کچھ ایسا چائے کا سین بکچر ویڈیو وغیرہ ہم نے بنائی ہیں کافی انجوائی کیا ہے اور یہ چائے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں بس باربی کیوں جب ہم کبھی کرنے جائیں تو تبھی نصیب ہوتی ہے ادعویس تو گھر پہ جیسے سب بناتے ہیں چولے پہ ویسے بنتا ہے اچھا جی چائے وغیرہ سارا کچھ پیک اپ کرنے کے بعد اتنی ٹھنڈ لگی تھی تو ہم نے تھوڑے ٹائم جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھ کے سب نے باتیں کرتے ہیں بس پینڈ کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ ہاتھ شاہد صحیح گھرم کی ہے بڑک بڑا مزا ہے ایسا ہی پاکستان والی جو ہے نا وائبز آتی ہیں اور اب ہم جانے والے تھے اور ایسی کے پیچھے جو بھی آپ کی آپ کا سمان ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تو میک شور کیا کریں کہ آپ لوگ سب جو ہے وہ پیک اپ کر کے کلین اپ کر کے جائیں تاکہ کوئی بھی جو دوسرا بندہ آتا ہے نا تو اس کو جو ہے وہ کوئی ایسی کمپلین نہ ہو کہ بھی آگلے جو باربیگیو کر کے گئے ہیں وہ صفائی کے لیاس بہت برے تھے سو میک شور ٹو کیپ ایوریسنگ کلین تاکہ جو ہیں آگلے بندے کو آسانی ہوتی ہے اور اب جو ہے جاتے جاتے تھوڑی سی بیچ پہ واک کر لی اور سوچا کہ آپ کو رات کا نظارہ بھی دکھایا جائے کیونکہ آبیسلی لائٹ بیچ پہ نہیں تھی تو اتنا زیادہ کلیر کچھ نہیں آیا بٹ ماشاءاللہ جو بھی آیا بہت مزہ آیا اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ سارے کیونکہ بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ بچے بھی تھے تو ہم نے سوچا کہ اب جو ہے ہم لوگ اپنی امی کی طرف میں چلی گی تھی اور یس پھر ہم نے اگین وہاں پہ کیونکہ ٹھنڈ تھی تو لیٹ نائٹ اگین وہاں پہ بھی چائش آئے اور جو بھی کچھ گھر لے کے گئے وار بھی کیوں وغیرہ وہ پھر اگین جس جس نے کھانا تھا وہ کیا موہاں دھو گے فریش اپ ہو گے اور ڈاٹ وزی انڈ اف دے بہت مزہ آیا تینکی سو مچ پہ ووچنگ دعاو بھی یاد رکھیے گا سو جی تینکی سو مچ پہ ووچنگ پلیز میک شور کیجئے آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں فینز این فاملی میں شیئر کرتے ہیں اور چینل پہ نہیں ہوں تو پلیز سبسکرائب کرتے ہیں دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقی